السلام علیکم میں ہوں بشیر حسین آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیچ اسٹوڈیو اچھا تو آج ہم شول کولر نیک بنانا سیکھیں گے میڈیم سائز میں تو سب سے پہلے آپ جو بھی مونڈے کا نشان لگاتے ہیں جتنا انچ پہ بھی لگاتے ہیں اس سے ایک انچ ایکسٹر آپ نے مونڈے کا نشان لگانا ہے جیسا کہ اگر سات انچ پہ لگاتے ہیں آپ مونڈے کا نشان تو آپ آٹھ انچ پہ لگائیں گے آٹھ انچ پہ لگاتے ہیں تو نو انچ پہ اس گلے کے لئے جتنا بھی آر مول کا نشان لگاتے ہیں اس سے ایک انچ زیادہ لگائیں اس کے بعد جو بھی آپ کا شولڈر کا ناب ہے وہ لگا لیں نشان اور یہ نیک جو ہے ہمارا میڈیم سائز میں ہے اب یہاں سے ہم نے سوا تین انچ کا نشان لگا لینا ہے یہاں سے آدھائیں ڈاؤن کر کے اور یہاں سے پھر ہم نے بیک کے آر مول کی گلائی دینی ہے فرنٹ کی نہیں دینی اور اسی نشان پہ ہم نے دونوں بیک فرنٹ کٹنگ کر لیں گے سوا تین کا لگایا پھر یہاں سے ہم نشان لگائیں گے پونہ انچ کا یہاں سے بھی پونہ انچ کا یہ گلائی دیں گے یہاں سے پھر یہاں سے ہم نے پونہ انچ کا نشان لگا لینا ہے یہاں سے آدھائیں کا نشان لگائیں گے اب یہاں سے ہم نے صرف فرنٹ کٹنگ کرنا ہے بیک نہیں کٹنگ کرنی صرف فرنٹ کٹنگ کرنا ہے یہ فرنٹ کٹنگ کر لیں گے آر مول فرنٹ کا اب یہ اپنے دھیان سے دیکھنا ہے جس طرح سے ہم نے یہ کٹنگ کیا ہے اسی طریقے سے ہم نے اس کا آر مول کٹنگ کرنا ہے تو اس سے پھر گلہ بیٹھتا سہی ہے اس طریقے سے یہاں سے ہم ساڑھے تین انچ کا نشان لگائیں گے یہاں سے ہم نے سا تین انچ کا نشان لگانا ہے پھر یہ ڈیپ ہم نے چود انچ کا نشان لگایا ہے اوپر سے اس طرح ہلکا وی شیب میں گلائی دے کے گلے کو نشان لگا لینا ہے اچھا اب یہ جو پیس نکلا ہے گلے میں سے اس کو ہم نے دو ست اندر کی طرف نشان لگا لینا ہے اب یہ اس پہ نشان لگا لیں گے اور ہم کٹنگ کر دیں گے اس کو دو ست کا دبو کٹنگ کر دیں گے اب یہ پیس ہم نے فرنٹ کے اوپر رکھنا ہے اس کے ساتھ ساتھ نشان لگا لیں گے اب یہ بھی ہم کٹنگ کر لیں گے اب وہی پیس اندر رکھنا ہے لیکن یہ دو ست ہم نے کٹنگ کیا ہے تو دو ست چھوڑ کے گلہ کٹنگ چپکا لیں گے گلے کا سینٹر کر لیں گے اب اس کا بھکرم سے دو ست چھوڑ گے کپڑا یہ کٹنگ کر لیں گے اب یہاں سے ہم نے آدھا ان چھوڑ کے ایک نشان لگانا ہے یہی نشان ہم نے اس طرف سے لگا لینا ہے یہاں پہ بھی جو یہ سلٹ یہاں پہ ختم ہو رہی ہے وہاں پہ بھی نشان یہ اس طرف سے لگا لینا ہے اب اس طرف سے ہم نے نشان لگانے ہیں اور لپس لگائیں گے ہم یہ ہم پوننچ کے گیپ سے نشان لگاتے جائیں گے اب اسی سائیڈ سے ہم نے یہ سلائی لگا لینی ہے بھکرم کے ساتھ ساتھ اس سائیڈ سے ہم نے نشان لگائے ہیں اس کے بعد آپ نے یہ لپ پلٹا لینے ہیں اور انہی نشانوں کے اوپر جو ہے لپس ہم لگاتے جائیں گے آدھا انچ کا آدھا انچ سے زیادہ نہیں لگانا آپ نے چھوڑا لمبائی میں آدھا انچ کا ہی لگانا ہے لپ آپ نے اور یہ ناب کے لگانے ہیں تاکہ ایک جیسے لگیں اس کے بعد یہ ان کا یہ جو دبو ہے یہ کٹنگر لیں گے دبو بس آپ نے اتنا رکھنا ہے لپوں کا کہ نکل نہ جائیں وہ اب پریس سے بٹھا لیں گے گلے کو اس کے بعد یہ ہم نے بٹن ٹیک بنا لینی ہے اس کا پلے کی یہ اس سائٹ سے ہم نے بٹن ٹیک لگانی ہے ویسے ہی آدھا انچ چھوڑ گیا پٹن ٹیک بھی اوپر سے آدھا انچ چھوڑ گیا شروع کرنی ہے پریس سے بٹھا لیں گے اب ہم نے شوڑر جوڑ لینے ہیں سلائی ڈبل لگا لیں گے اب یہاں پہ اوور لگ کر لیں گے شوڑروں پہ اب یہ دیکھیں اس طرح کھٹکا لگا لینا ہے یہاں پہ سینٹر کا جہاں پہ سینٹر بن رہا ہے شروڑ رہا اس کے بعد یہ اوورے پیس کٹنگ کر لینا ہے آپ نے چھوڑائی میں چھوڑ آڑی پٹی جس طرح ہم کٹنگ کرتے ہیں لیکن یہ پیس چھوڑا کٹنگ کرنا ہے آپ نے آڑے میں چھوڑا اس کے بعد اس کو اس طرح ڈبل کر لیں گے اب یہ کمیز آپ نے شرٹ اس طرح رکھنی ہے اور شوڑر کا جہاں پہ سلائی ہے وہاں پہ ایک نشان لگا لینا ہے اس کے بعد گلے کو ہم نے اس طریقے سے رکھنا ہے جس طرح وی شیب میں ہے اس کے اوپر بھی اسی طرح وی شیب میں ہی رکھنا ہے ہم نے اور یہ لپس تھے لپس کے بالکل جو پہلا لپس ہم نے لگا ہے اسی کے ساتھ ہم نے ایک نشان لگا لینا ہے وی شیب میں اسی کو کٹنگ کر لیں گے اب اس پہ ہم نے بوڑ کی سلائی لگا لینا ہے اچھا تو یہاں سے ہم نے یہ تھوڑی سی سلائی کھول لینی ہے بکرم تک ہم نے سلائی کھول لینی ہے دونوں طرف سے اتنی اتنی سلائی کھول لیں گے یہ یہ لگانا ہم شروع کریں گے یہاں سے بیک کے سینڈر سے سلائی کھول لیں گے اب یہ پٹی اس طرح ڈبل کرنی ہے اور یہ شلڈر تک ناپ لینی ہے کہ ایک طرف سے شلڈر تک کتنی لگی ہے دوسری طرف سے بھی اتنا ہی کٹکہ لگا لیں گے داکہ دوسری طرف سے بھی اتنی ہی لگے پٹی اب یہاں سے یہ ہم نے سلائی لگا لینی ہے جو کھولی تھی سلائی ہم نے اب یہ ہم نے گلے کی سلائی لگا لینی ہے شلڈر بھی لی جگہ پہ اس کو گلے کو فول کر لینا ہے اس طریقے سے اب یہاں سے ہم نے ایک اریب پٹی اس کے اوپر رکھنی ہے اور اس کو لگاتے جائیں گے تاکہ یہ جو بیک قدبو ہے یہ بھی کم ہو جائے تاکہ یہاں سے بھی کم ہو جائے اب یہاں پہ لپ کی سلائی لگا لیں گے اچھے تو آپ نے جلے کی سلائی لگا لیں گے ترپائی کرنے کے بعد گلے کو بٹھا لینا ہے پریس سے جو ہم نے شول کولر لگا ہے اس کو بھی بٹھا لینا ہے اس کے بعد یہ ہم نے بٹن لگا لینا ہے لپس کے اوپر اسی طرح سے باقی بٹن بھی لگا لینا ہے تو یہ ہمارا گلہ تیار ہو گیا ہے کمیٹ کر کے ضرور بتائے گا کہ یہ آپ کو ڈیزائن اور یہ گلہ کیسا لگا